چیرمن سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان تین فوشداری نئے قوانین پر بولنے کا مجھے موقع دیا ہے سر میں شروعات میں اس شیر سے آغاز کرتا ہوں اپنی بات کا کہ ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں سر یہ تین فوشداری کے قوانین خود مجرمانہ ہے یہ جرم کی روک تھام سے زیادہ حکومتوں کے جرائم کو خانونی شکل دینے کے لیے بنائے جا رہے ہیں اب طرف تماشا یہ ہے سر کہ پچھلے سشن میں حکومت نے موڈی حکومت نے جن وشواس بل دوہزار تیویس کو جس میں وان ایٹی تری پرویجنز اور فوٹی تری خوانین تھے امپریزمنٹ کے اس کو نکال کر فائن میں تبدیل کر دیا اس میں ڈرگز این کاسمیٹکز ایک کو بھی ترمیم کی گئی اور سزا کے بجائے سبسٹینڈر ڈرگز کے لیے آپ نے فائن لالیا تو میں یہ بولنا چاہوں گا سر کہ سبسٹینڈر ڈرگز کے منیفیکچر کے لیے آپ نے جیل کے بجائے فائن اس میں تبدیل کر دیا ترمیم کر کے تو یہ ضروری ہے بولنا اس ایوان میں کہ جن وشواس کے نام پر آپ نے اس سبسٹینڈر ڈرگز سے عوام کو خطرے میں دال دیا اب آپ ڈی کرمنالیزیشن کی بات کرتے ہیں جہاں پر کمپنیز کو سزا دینا تھا وہاں پر آپ نے نہیں کیا فائن میں تبدیل کر دیا اور جو خوانین نون وائلنٹ کرائمز ہیں سڈیشن ڈیفرمیشن اس کو آپ نے نیا کرمنال اس نئے کرمنال لامل آ لیا تو سر یہ بات صاف ہو گئی کہ جن کے لیے ابشواس دھندے کے لیے ابشواس اس حکومت کا نیا منطرہ ہے اور لائٹر وین میں اگر میں کہوں تو جوان علیہ نے کہا تھا کہ جرم میں ہم کمی کرے بھی تو کیوں تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے سر آج سچائی اس دیش میں یہ ہے کہ سوٹ پہننے والا کرائم سے بجرم سے بج جاتا ہے جیل سے بج جاتا ہے ایک خاکی پہننے والا کسی کو خریب سے گولی مار سکتا ہے ہتکڑی پہنے وے مجرم کو اس کو کچھ نہیں جواب دے ہی نہیں ہے سچائی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اس ایوان میں جن پر ٹیررزم کا چارج ہے وہ اس خانون پر روک دالیں گے کہ ٹیررزم کیا ہے نہیں ہے سیر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر آج بھگت سنگھ کو اور مہنداز کرمچند گاندی کو یہ تین خوانین بنایا جاتے تو بھگت سنگھ اور مہنداز کرمچند گاندی کہتے کہ رولٹ ایکٹ ہے یہ یہ تین خوانین رولٹ ایکٹ ہے اب حکومت کو بتانا پڑے گا کہ اصل مقال پتر کون ہے سر سچائی یہ ہے کہ اس ملک کے غریب دلیت مسلمان آدھی باسی ان کے لئے زندگی سے بڑی کو سزا نہیں ہے اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں ان کو سر اگر ہم کو ریفارم کرنا تھا اصلاح کرنا تھا تو ہم کو ان پرویجنز کو نکالنا تھا جو حکومت اور پولیس کو من مانی کرنے کی اجازت دیتی ہے ہم کو وہ پرویجنز کو نکالنا تھا کہ جو منتریوں کو اور پولیس کو یہ موقع مل جاتا ہے لوگوں کو سالوں جیل میں رکھنے کا ان پر کوئی جرون پر ثابت نہیں ہوتا ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ فیبریکیٹڈ ایویڈنز ڈال کر طاختوروں کو اپنی طاخت کی بنیاد پر ان کو چھوٹ دے دیتا ہے ہم نے وہ کام نہیں کیا آج ہمارے وطن عزیز بھارت میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل اگر کوئی ہیں جیلوں میں تو مسلمان دلیت آدھی باسی ہیں سر ان کا کنوکشن ریٹ دیکھ لیجی آپ ان سی آر بی کا ڈیٹا ہے دوہزار سترہ سے اکیس کا بیس فیصد انڈر ٹرائل مسلمان ہیں سولہ فیصد کنوکشن ہے اور مسلمانوں کی آبادی چودہ فورٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے پریونٹیوڈیٹنشن لیجیز اس کو استعمال کیا جاتا ہے جوڈیشل پروسیس کو سووٹ کرنے کے لیے اور فیٹ ٹرائل کو سووٹ کرنے کے لیے آج بھارت کی جیلوں میں تیس فیصد ڈیٹو نیوز مسلمان ہیں اتر پردیش میں دوہزار سترہ میں تین تیس فیصد مسلمان ڈیٹو نیوز تھے آج ایٹی تری پوائنٹ نائن پرسنٹ اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ڈیٹو نیوز ہے سر ایک اور مثال دے رہا ہوں سی ایس ڈی ایس کی ریپورٹ ہے تینگ ٹائنک ہے بہت بڑا جو کہتا ہے کہ بہار مہاراشترہ اترکند جھارکند ٹو تھرڈ سرویڈ پولیس پرسنل بلیف یہ ایمپریکل ایویڈنس ہے اسی ریپورٹ میں کہا گیا کہ تین پائنٹیس فیصد جن پولیس کے ادداروں کا سرویٰ کیا گیا انہوں نے موب وائلنس کو نیچرل خرار دیا خاص طور سے ان کیسوں میں جہاں پر کاؤس لوٹر ہوتا ہے سی جے پی اے پی کا انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے سر کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران جن لوگوں پچیس فیصد مسلمانوں کا ریس کیا گیا تھا یہ بائس نیس نہیں ہے تو کیا ہے مدیہ پردیش میں مسلمان سات فیصد کے خریف ہیں اور اکیس فیصد مسلمانوں کا نام سر ایف آئی آر میں دال دیا گیا تھا سر پروجیکٹ تھٹی نائی نے نیشنل آئی نیسٹی نے ان لوگوں کا سروے کیا جن پر سزا موت دی گئی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سر سیونٹی سکس پرسنٹ بیک وٹ کلاس دلیت اور ریلیجیس منورٹی سے تعلق تھا کتنے دلیت اور ایسٹیز ڈیت رو پر ہیں سر مہاراشترہ میں پچاس فیصد کتنے مدیہ پردیش میں ہیں سزا موت کے چھتیس فیصد دلیت اور عدیباسی کرناٹاکہ میں چھتیس فیصد بیہار میں ایک تیس فیصد جھارکڑ میں تیس فیصد گجرات میں انیس لوگ جو سزا موت کے انتظار میں ہیں پندرہ مسلمان ہیں کیرل میں ساٹھ فیصد جو سزا موت کے ملزم ہیں ریلیجیس منورٹیز ہیں سر آخر اس دیش میں کب تک یہ چلتا رہے گا کہ انسپوکن ریزرویشن ان لوگوں کے لیے ان کے پاس پورا پولٹیکل پاور ہے اور ایک انسپوکن ریزرویشن ہے دلیت مسلمان عدیباسیوں کے ان کو جیل مہرنا پڑتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے سر کہ آلازاد کے جو اکسریتی طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس سیاسی طاقت ہے معاشی طاقت ہے سوشل طاقت ہے اور مسلمان اور دلیت عدیباسی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں ارے اگر آپ تین خانون لاکر اصلاح کر رہے ہیں تو کون سا اصلاح ہے آپ تو طاقتوروں کا ریفارم کر رہے ہیں غریبوں کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے تو جیسا انگریزی میں کہا گیا تھا کہ سر اب آپ آجائیے بی این ڈبل ایس پر کلاس وانیٹی سون ڈیٹینشن کا پیرٹ ڈیکلی سر وانیٹی سون تری میں یعنی پندرہ دن سے زیادہ آپ کو مشکل ہے پریزنٹ لی اب آپ نے پروویزن دے دیا کہ نووت دن تک آپ کبھی بھی پانچ دن کا چھ دن کا دس دن کا یعنی نووت دن تک کسی کو بیل نہیں ملے گی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یو اے پی اے کے خانون میں جس کو جیل میں دالا جاتا سپریڈین او پولیس کو کوٹ میں ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ کیوں آپ پولیس کسٹڈی لے رہے ہیں جیل سے آپ نے وہ بھی نکال دیا یعنی جس کسی کو بھی آپ اس خانون میں اریس کریں گے یو اے پی اے سے زیادہ میں نووت دن جیل میں رہوں گا اور کون رہے گا جیل میں مسلمان رہے گا دلیت رہے گا عادی واسی رہے گا اور بیل اس کو نہیں ملے گی تو یہ خود سن لیجئے سن لیجئے تو یعنی کنوکشن نہیں ہوگا نہ بیل ملے گی کیونکہ پولیس کسٹڈی ہے یہ خانون میں ہے سر آپ مجھے کرک کر سکتے ہیں اچھا ڈی کے باسو کے گائیڈ لائنز کو آپ نے ایڈاپ نہیں کیا کلاوس ففٹی تری ون آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کون اس کو ایجزامین کرے گا تو ڈسکریشن آف دی میڈیکل پرکٹیشنر ارے آپ یہ پولیس میں جب جاتے ہیں تو پولیس اتنی خاطر توازو کرتی ہے کہ تلووں سے لے کے جسم تک پورے نشانات اس کے جسم پر رہتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل پرکٹیشنر ڈسکریشن کرے گا تو ہوگا اب آپ آ جائیے سر اس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں سر اب آپ دیکھئے کلاوس وان ایٹ سون تو آپ کے سام میں ذکر کر دیا میں سر اب آپ دیکھئے کلاوس ون فٹ کلاوس فور سیونٹی ٹو مرسی پٹیشن آرٹیکل سیونٹی نائن اور ون سکسی ون کا کانسٹیوشن کا حصہ ہے اور یہ آپ خانون لاکر کہتی ہیں کہ اس کی طرف سے مرسی پٹیشن ڈالے گا تو سر جو سزائے موت کاٹے گا وہ تو آدھا پاگل ہو جاتا ہے جیل میں آپ تھرڈ پارٹیز کو موقع نہیں دے رہے ہیں یہ کون سا انصاف ہے بتائیے آپ کا یہ کون سا انصاف ہے آپ کا اور پھر سر آپ یہ بتائیے کہ تھرڈ پارٹیز کو باہر کر رہے ہیں اچھا کتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں کتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ریجیکشن آس ایس ایل پی کے بعد تیس دن اور گورنر کے ریجیکشن کے بعد ساکھ دن یہ کیسا انصاف ہوگا سر سپریم کورٹ نے کہا کہ ملٹیپل مرسی پٹیشنز کین بی فائل آپ نے اس کو بھلا دیا اچھا سر اب آپ ایک اور بات دیکھ لی دیئے کلاؤز فور سوین نائن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیٹینشن پیریڈ اپنا ون ہاف آف دا کرائم جو آفینس کا پورا کر لیا تو اس کو بیل ملے گی آپ تو اس کو اور خطرناک کر دی ہیں آپ یہ کہتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں سر یہاں پر آپ نے کہہ دیا کلاؤز وان ایٹ سیون میں سوری سر یہ ڈیٹینشن ملٹیپل کلاؤز فور سیون نائن میں اگر ایک سے بلکہ زیادہ آفینس ہوگا یا آفینس ہوگا لائف امپنزرمنٹ کا یا پینڈنگ ہوگا تو اس کو بیل نہیں ملے گی ارے ہم تمام تو جسی کاندوبے آپ پر جب کیس لگا آپ نے کہا آپ کی گاڑی پر حملہ ہوا میں جانتا ہوں آپ پر تو ایک سیکشن نہیں لگا کئی سیکشن آپ پر لگا دیئے گئے تو پھر مجھے بیل نہیں ملے گی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کس لیے کر رہے ہیں آپ آپ اندازہ بھی لگا رہے ہیں آج آپ وہاں بیٹھے کلی آئیں گے انشاءاللہ آپ فکر مت کرئے پاور ایٹرنل نہیں ہوتا یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ جو گندگی کرتا ہے تو ان کے لئے کسی اور کو موقع ملتا ہے مگر ہب کو آنا پڑے گا ایک دن آپ یہ گندگی کر رہے ہیں اچھا سار یہ بتائیے کہ ہم نے آپ اس کو کتنا پرسنج و پینڈنگ پوسیڈنگ مور دن ون افنس اور چار شیٹ میں کئی آتے ہیں یعنی جب ہم پر کیس بوک ہوتا ہے سر تو پھول کا گلدستہ آتا ہے ہر سیکشن ہوتا ہے اس میں تو مجھے بیل نہیں ملے گی تو یہ ایک بات ہے سر پھر آپ آ جائیے سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سر یہاں پر آپ کو سوری سر یہ اتنا بڑا بل ہے پھر آپ ٹیررزم پر سر بی این ایس کا ٹیررزم سر یہ بڑا ہی دینجرس آپ نے خطرناک آپ نے کام کیا ہے اس سے دہشتگردی کا مخابلہ نہیں ہوگا سیویل لیبرٹیز خطرے میں پڑ جائیں گے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے سر اس میں اس میں آپ نے نوٹیفائی کریں گے کسی کو ٹرریسٹ کوٹ کیوں نہیں کرے گا پولیس والا کیسے کرے گا مجھے ٹرریسٹ نوٹیفائی کسی آرگنیزیشن کو اب ٹرریسٹ گوشت کر دیں گے تو یہ خود سپریشن آف پاورز کا وائیلیشن ہے جوڈیشل انڈیپنڈنس کا وائیلیشن ہے اور اندرہ گاندی بسیز راج نارہین کیس کا وائیلیشن ہے تو یہ موڈی سرکار جوڈیشری کے پاورز کو چھین کر خود جج جوری ایگزیگویشن بن رہی ہے کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا سر وہی قاتل وہی مغبر وہی منصف ٹھہرے سر منیٹری ویڈیو ریکارڈنگ آپ نے کہا کہ جس جگہ پر پیس پلیس پر سرچ ہوتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرا ایرسٹ ہوگا ویڈیو ریکارڈنگ کریے کیوں نہیں کرتے آپ جب میرے گھر پر پولیس آتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کریے جو میں پولیس کو دیتا ہوں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کریے witness statement ہوگا clause 183 میں اس کا ویڈیو ریکارڈنگ کریے کیوں نہیں آپ پیسے دیتے کہ ہر پولیس والے کے جسم پر ایک ویڈیو ریکارڈر ہو اور ایکیوز کو ملنا چاہیے آپ نہیں ملتا ایکیوز کو ہاں آپ کو نہیں ہے مجھے جام میں جانتا ہوں clause 250 اور 262 سر انکنسسٹنٹ ہے clause 250 میں 60 ڈیو ٹائم لیمٹ ہے ڈسچارج کے لیے اگر ایکیوز کو کاغذ نہیں ملتا ہے ہم سب جیل میں گئے میں کئی مرتبہ جیل میں گیا ہوں سسرال میں اتنا نہیں گیا جتنا جیل کو جانے کا مجھے موقع ملا چاہے کانگریس کی تلگو جیسن کی حکومت رہی ہے clause 262 ہے clause 262 میں ڈسچارج اپلیکیشن ہے وہ فریمی آف چارجز کے بعد ڈال سکتے ہیں یہ ڈیفیٹس اپرپس what is the ڈسچارج اپلیکیشن which is to prevent پولیس from using ڈیلے ٹاکٹکس ڈسچارج always precedes فریمی آف چارجز آپ میں اس وقت تک ڈسچارج نہیں ڈال سکتا جب تک کہ وہ نہیں ہوگا اچھا clause 251 263 دیکھئے سر time limits for failing of charges in cases of session trials 60 days of first hearing charges warrant charges should be 90 days مگر آپ نے کیا کیا ہوشیاری دیکھئے برباد کرنے کا کہانی 193 9 ڈال دیا آپ نے can a prescribes a 90 day time limit for further investigation for further investigation what will happen when supplementary charge sheet output will the accused be acuted کیا مجھے چھوڑ دیں گے آپ کیا کوئی time like this this is a dead letter انہیں آپ تو پورا civil rights liberties سب کچھین لے رہے اچھا سر اس میں آپ نے lynching کا ایک قانون بنایا bns میں sex laws 103 میں اب آپ اس میں دیکھئے سر lynching کب ہو سکتا ہے جب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ personal belief پر مارا گیا کسی کو gender پر مارا گیا cast پر مارا گیا سر آپ تو accuse کو تو موقع دے رہے چھوڑنے کے لئے آپ تو accuse اس کو موقع دے رہے اچھا personal belief میں religion کیوں نہیں لکھتے بھائی آپ ان تینوں خانون نے religion استعمال کیا گیا personal belief میں religion نہیں آتا اچھا سر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ 190 میں unlawfulness assembly ہے پھر یہ کیوں کر رہے آپ پانچ مل کر بھی منڈر کریں گے تو 103 بھی تو آپ نے کر دیا تو ان کا یہ تو اس کا unlawful acting together ہے اچھا سر میں آپ بتانا چاہوں گا آپ بین ایس 1722 آپ دیکھئے کہ پیٹی کیسز میں کس کا مطلب کیا ہے ہوگا کیا سر آپ چناؤ لڑتے تو ہمارا پارٹی اپوزنگ رہتی وہ کہتی کہ ان کے پچیس لوگوں گرفتار کر لیتے میرے بود کے ایجنٹ کو اور بول رہے اس میں آپ لکھ رہے کہیں پانچ بجے چھوڑ دیں گے ارے آپ اپنا ہی ہاتھ کٹ رہے اپنے آپ یاد رکھئے آج آپ مسکرار رہے ہیں کل یہاں پر بیٹھیں گے کہ اور کر دیں کہا کام آپ کے اوپر اچھا ریپ سر ریپ صرف مہیلہوں کا ہوتا ہے مردوں کا ریپ نہیں ہوتا کیا آپ کا پرویزن نہیں ہے کیا سٹاکنگ نہیں ہوتی ہے مردوں کی اچھا جس ہوتا ہے سر آپ حسریں ہوتا ہے آپ کی حسیز بات کا اخرار ہے کہ آپ جانتے ہیں کس کا ہوا ہے تو جس جیس ورمہ سر جس جیس ورمہ کیا جنڈر نیوٹرل بنائی ہے اچھا کلاس سکسٹی نائن کو کلاس سکسٹی نائن لف جہاد آ گیا دیکھئے سر کلاس لف جہاد آ گیا اس میں بیونڈ ریزنی مل ڈاوٹ پرووی نہیں اڈلٹری کو نکال دیا آپ نے ہومو سکشوالیٹی کو نکال دیا تو یہ کنسنشل سکشل ریلیشن جو بی اٹھارہ ان بی سال کے اوپر کے لوگوں میں کرتے ہیں میں اس کا خلاف ضرور ہوں مذہبی اعتبار سے مگر آپ کیوں ان کے اٹانومی کو رکھنا چاہتے ہیں اچھا بی این ایس کا سیڈیشن پہ دیکھ لی سیڈیشن کو آپ نے دوبارہ لالیا لفظ سیڈیشن استعمال نہیں کہ آپ نے تین سال سے سات سال آپ نے سپریم کورٹ کنڈر ٹیکنگ دی تھی کہ پرویشن نہیں لائے جائے گا تو چیئرمن سر یہاں پر ہندی کے بہت مشہور قوی کا وہ شیر مجھے یاد آرہ ہے میں اتنی شرن گبد کہ راجیہ کو یدی ہم بنا لیں گے بھوگ تو بنے گا وہ پرجا کا روگ پھر کہوں میں کیوں نہ اٹھ کر ہوں آج میرا دھرم راشد رو کارل مارکس نے کہا تا سر ہسٹری ریپیٹس سیل فرس از ہے یعنی جو کوئی بھی پتھرکار انویسٹ جناللزم لکھے گا آپ اس کو استعمال کر لیں گے اور جیل کی سلاخوں میں اس کو دال کر آپ سڑھا دیں گے سر میں آپ کو اور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ریش ان ایگزیڈنٹ ایک جو آئی پی سی میں تھا دو سال تھے یو پی گنگ سریک میں ایک چار شیٹ میں گنگ سر آپ بتائیے پھر یو اے پی اے کا کیا ہوگا پی اے میلے کا کیا ہوگا مہراشترا مکوکہ کیا کیا ہوگا آپ یہ سب خانون رکھ رہے ہیں اور ایک پولیس والے کو آپ یہ تمام خانون کی اجازت دیں گے یاد رکھئے زندگیاں برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کس کا نقصان ہوگا دلیتوں کا مسلمانوں کا عادی واسیوں کا اور وہ پولٹیکل پارٹیز جو کل آج ستہ میں ہیں کل نہیں رہیں گے وہ بدلے کی بھاونہ سے کام کرتے ہیں سر مجھے پولیس نے جنہوں نے مجھے مارا تھا ان کو آئی پی ایس کنفر کر دیا آئی پی ایس کن ارے میں تیار ہوں مرنے کے لیے تم مارو گئے کیا بولو کہاں مارو گئے بتاؤ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی میں زندہ رہوں گا ارے تمہاری گولی ڈرنے والا بیٹو سر اب پیڑ جائیے ترریزم کا ترریزم کا دیکھ سر ترریزم ان کو روکیے سر اکی اکی بلیز دیڈا ہاں تم گولیاں مار سکتے سسپنڈ نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے سر ترریزم کا ترریزم کا دیفنیشن میں آپ دیکھئے یو اے پی اے کا سیکشن سکسٹین یو اے پی اے کا سیکشن سکسٹین کلاوز ہندرٹھین میں آگیا یو اے پی اے کا سیکشن ففٹین کلاوز ہندرٹين ون میں آگیا دیکھ لیں گے اس کو دیکھ لیں گے آپ پتی جنہ کنش نکال دیے جائیں گے یو اے پی ایک 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 زیادہ چار میں آگیا یو اے پی اے کا کلاوز ایک ون بی ایک 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 گجرات کوکا سے پی ایم ایلے سب لالیے تو سپیکر سر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں امید کر رہا تھا کہ میں نے وزیر داخلہ کا ایک سٹیکمنٹ سنا تھا عمیر شاہ صاحب کا کہ جب وہ جب گجرات کے ہوم منسٹر تھے تو ان پر ظلم کیا گیا ان کو دبایا گیا مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نائنصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم دوسروں سے نائنصافی تو نہیں کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں ارے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ ان کے پاس وکیل ہے نہ ان کے پاس آزادی ہے تو یہ تین سر سر میں آخر ایک لاغ ایک لاغ یہ تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے ان غرید طبقات کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اور یہ سرکار کو میں چارج دے رہا ہوں آپ چیک ریپبلک میں نکل گپتہ بیٹھائے لے کیا ہونا اس کو گلگوشن یادہ پاکستان میں بیٹھائے لے کیا ہونا خطر میں ہمارے فوجی بیٹھیں لے کیا ہونا ان کو کہاں تمہاری رات دیش بکتی ہے نکل گپتہ کو لاؤ اس قانون میں استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے میں اس قانون کے مخالفت میں کھڑا ہوں جو بھارت کی جمہوریت کے لیے خطرہ بنے گا شکریہ سب